ہر شخص اپنی بسات کے مطابق کرپشن کی گنگا میں نہا رہا ہے کرپشن کی گنگا ہے جو پاکستان میں بہر رہی ہے ہر شخص اپنی بسات، اپنی پہنچ اور اپنی زہانت کے مطابق اس گنگا میں نہا رہا ہے اور کرپشن کا تعلق صرف روپے پیسے سے نہیں بلکہ بے ہیائی اور بے ہیائی پھلانے والے ذرائع بھی ہیں کرپشن پاکستان کا ہارٹ ایشو ہے آپ صرف اکمرانوں اور سیاست دانوں پر کرپشن نہیں تھوپ سکتے پاکستان میں ایک کرپ ڈھونڈے ہزار ملیں گے آج پچانویں فیصد پاکستانی کرپٹ ہو چکے ہیں شاید پانچ فیصد بامشکل اس لانت سے بچے ہوں ہم نے کرپشن کے ایسے ایسے نادر اور منفرد طریقے اجاد کیے ہیں کہ شیطان کی اکل بھی دھنگ رہ جاتی ہے ہم اپنی کرپشن پر نادم ہوتے ہیں نہ شرم سار بلکہ ڈیٹائیز سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں بھی تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے ہماری بھی تو ضرورتے ہیں ہم کون سے ویل فیر سٹیٹ میں رہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے بندے ہیں فرمان ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسا ہی حکمران ان پر مسلط کیا جاتا ہے ہم حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے پاکستان پر عذاب آتے ہیں لیکن جیسی عوام ویسے حکمران کے مسادق کو بھول جاتے ہیں ہم اپنے گیرے بانوں میں جھانکے تو صاف پتہ چل جائے کہ ہم جتنے جوگے ہیں اتنی کرپشن مکاریاں دھوکے بازیاں اور پیسے کمانے کے لیے پہنچ کے مطابق غلط کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا بہت اچھی اور بڑی ہی طاقتور چیز ہے لیکن ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے چند ٹکوں کی خاطر ہماری مسلمان بہنیں آدننگی ویڈیو سوشل ویڈیا ویب سائٹ پر اپلوڈ کر رہی ہیں آج اورنگزیب جیت گیا اور ہم ہار گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو برباد کرنا ہو تو اس ملک کے نوجوانوں میں بے ہی آئی پھیلا دو اب ہمارے ہاں بے ہی آئی کرنے والوں کو چند ٹکیں ڈولروں کی مدد میں دیے جانے لگے ہیں پہلے گھر چھوٹے اور افراد زیادہ ہوا کرتے تھے اب گھر بڑے اور افراد کم ہیں اوپر سے سوشل میڈیا کا عذاب ہر بڑے سے چھوٹے کے ہاتھ میں موبائل اور الگ لگ کمروں میں سکون پذیر ہیں حکمرانوں سے لے کر غریب سے غریب تر انسان گربت کے نام پر غلط کاریاں کر رہے ہیں بلا شبہ پاکستان سے لاپ کے پانی سے نہیں بلکہ حکمرانوں کی کرپشن اور عوام کی مہربان حرکتوں کے نتیجے میں آفت سے ڈوبا ہے ہماری نسلیں سوشل میڈیا کے سمندر میں گھر کر دینا غیر مسلموں کی بہت بڑی سادش ہے اور ہم ان کی ساشوں پر پورے اترے ہیں پچھتر برسوں میں ہمارے ملک میں ہر چٹے دن غربت میں اضافہ ہوا ہے کئی حکمران آئے لیکن پاکستان آگے جانے کی بجائے دن بہ دن پیچھے جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں وزیر آزم سے لے کر ایک گٹر صاف کرنے والے تک سب کے سب اپنی پہنچ کے مطابق کرپشن کر کے وطن عزیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں فوٹ پاتھ پر بیٹھا سائیکل کو پنچر لگانے والا ٹائر ٹیوب کھولتا ہے کام اللہ کی نرازگی کا باعث نہیں ہے کیا سبزی یا فروٹ فروغ کرنے والے ٹھیلے پر سامنے دل کو چھو لینے والی سبزی یا فروٹ لگا کر دیتا ہے خریددار کو گلہ سرہ شاپن میں بڑی صفائی سے ڈال کر دیتے ہیں کیا یہ کرپشن نہیں ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ گروبت میں بہت اضافہ ہوا ہے لیکن اگر ہم سب کٹ ٹھیک ہو جائیں اور جنہیں ووٹ دیتے ہیں ان کی غلط کاریوں پر ان کا دفاع کرنے کی بجائے ان کے گھر کے آگے بیٹھ کر دھرنا دے کر پوچھ پرید اور مضمت کریں تو گروبت ختم ہو سکتی ہے ہمارے ہاں سیاسی بہران ہونے کے ساتھ اقلی بہران بھی شدت اختیار کر چکا ہے غلط سیاسدان کو عوام بیلوز دفاع کرتے ہیں یہاں تک کہ قتل و غالط ہو جاتی ہے ایسے لیڈروں کے پیچھے ہمارے ہاں لوگ جان دیتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے سیاسی لیڈر سے مسافہ تو کیا دور سے بھی نہیں دیکھا ہوتا ہمیں سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا اپنے لیڈروں کی غلط کاریوں پر زندہ بات کا نعرہ لگانے کی بجائے مردہ بات کا نعرہ لگانا ہوگا سرکور پر آنا ہوگا بجلی کے بل آٹے گھی لینے کیلئے ہم لائنوں میں لگ جاتے ہیں حکمرانوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن بجلی کا بل بھی مانگ تان کر ادا کرتے ہیں آٹا گھی اور دیگر آشن بھی ادھار پکر کر کر لیتے ہیں لیکن حکمرانوں کے گھروں کا گھراو نہیں کرتے جہاں روزانہ صبح اٹھنے پر سو کورے مارنے کا اعلان کیا جائے تو ہم سو کورے بھی لائن میں کھڑے ہو کر کھائیں گے اور وقت کم ہونے کی صورت میں کورے مارنے والوں سے عرض کریں گے کہ کورے مارنے والوں کی تداد میں اضافہ کریں تاکہ ہم جل کورے کھا کر اپنے اپنے کاموں پر وقت سے پہن سکیں ہمارے ہاں حکمران نہیں بلکہ عوام خود گلت ہے گڑبت کا ڈیٹورہ پیٹنے والوں سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں پھر حکمرانوں کو ایسا سیدھا کریں کہ وہ دوبارہ ٹیرہ ہونے کا سوچے بھی نہ کہیں چلے جو بغیر رشوت کے ہمارا کام نہیں ہوتا ہم انہیں رشوت دینے میں اپنی خیر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے نہ اس گلتی کو حکمران ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور نہ عوام